اسلام علیکم اس میں ہم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن میں جو جوبز آئی ہیں یہ کون کون سی جوبز ہیں تیکنیشنز کی ایسے ہیں کی جونئر اسسٹینٹ ایڈمن کی ہیں جونئر لیبریلی اسسٹینٹ کی اور تیکنیشنز جونئر اسسٹینٹ لیبریلی اسسٹینٹ کی تیکنیشن 2 کی ہیں جونئر اسسٹینٹ 2 کی ڈرائبر کی ہیں تو اس میں تھوڑی سی آپ کو یہ بتا جائے جائے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایکسپیکس نیوز میں آئی ہے اور اس کی تیس سبتمبر لاسٹ ڈیٹ ہے اور پبلش نو سبتمبر کو ہی ہے اب ہم ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ اس کی تیس سبتمبر ہے کلوزنگ ڈیٹ اس کے بعد یہاں پر بتایا جاتا ہے ٹیکنیشن ون کی جو ہیں اس میں کیمیکل، میکینیکل، الیکٹریکل، الیکٹرونکس اور یہ اس کا جو پیکج ملے گا ساٹھ ہزار تیرہ سو اور اکیس ہزار ایک سو تو یہ غالباً کافی پیسے بن جاتے ہیں اچھا اس کے بعد کولیفیشن کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تین سار کا ڈبلومہ ہوگا اور اس کے ساتھ اور یہاں تھارٹ کلاس بوائلر سرٹیفکیٹ ہوگا اور ایکسپیرنس نیل کی بات کر رہے ہیں ایسے ون ریگولر اور اس کے بھی سین پیکج ہے لیکن اس میں بی ای سی فرسٹ ویزن ہونی چاہیے ایکسپیرنس اس کا بھی نیل ہونا چاہیے جونئر سیسٹینٹ ون ایڈمن میں ریگولر بیسز پہ ہیں یہ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کا پیکج ہوئی ہے یہاں پر بی کوم بی بی ای بی سی ایس اور ٹو ای ایلز اور یا بی ای بی ای سی ریلیونٹ فیلڈ فرسٹ ڈیویزن میں چاہیے ایکسپیرنس یہاں بھی نیل مانگ رہے ہیں اس کے بعد جونئر لیبریری سیسٹینٹ ریگولر اس کا بھی سیم پیکج ہے پی اور بیچلر لیبریری سینسز میں ہونی چاہیے فرسٹ ڈیویزن کے ساتھ کمپیوٹر لیبریچر ہو اور ایکسپیرنس یہاں بھی نیل بتا رہے ہیں ٹیکنیشن ٹو سترہ دار چھے سو پچاس بارہ سو دس تریپن ہزار نو سو پچاس یہ پیکج ہے اس کا پی پیکج اور ایفیسی ہونی چاہیے فرسٹ ڈیویزن یا میٹرک فرسٹ ڈیویزن ایکسپیرنس نیل اگر ایفیسی ہے نیل ایکسپیرنس جلے گا اگر آپ کی میٹرک کے ساتھ یہ ایکسپیرنس پہ دو سالوں کی تو اس کے ساتھ آپ کو دو سال کا ریلیونٹ فیلم میں ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے اور جونیور اسیسٹینٹ کے لیے اور یہاں پر یہ کنٹریکٹ بیسیس بھی یہاں پر ہوتا ہے زیادہ ایڈوان اور سٹور کے لیے تو یہاں پر بھی سین ہی پی پیکج ہے اور اس کے ساتھ ایفیسی آئی سی آئی سی ایس ڈی کوم فرسٹ ویزن ویڈ سکس مانت آفیس آٹومیشن کورس اور ایکسپیرنس یہاں بھی نیل مانگ رہی ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ ڈرائیور کے بارے میں ڈرائیور کی کنٹریکٹ بیسیس پہ چودہ ہزار آٹھ سو اور اٹھتیس ہزار یہ ان کا پیکج ہے میٹرک ہونی چاہیے میٹرک ہونی چاہیے ویلڈ ڈرائیور گل سنس لٹی بی ہونی چاہیے اور ایچ ٹی بی ہو مینیم ہائیٹ اس کی ایک سو اٹھ سٹ سینٹی میٹر یا چھاٹ سٹ انچ ہونی چاہیے تین سال کا ان کا تجربہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہم ٹرم کنڈیشن کی بات کریں ٹرم کنڈیشن کی بات کرتے ہیں پاکستانی نیشنالٹی ہے نیشنال ہیونی دی مینیم ایٹین ایر اور اپ ٹو تھرٹی پائی ویرز ایج کین اپلائی تو کم سے کم ٹارہ سال سے پہنٹی سال کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو ویر دی پرسکرائب کے کالیفکیشن ایس دی فرسٹ کلاس ایس دی فائنل دگری اونی ون سینٹی کلاس اینٹائر اکوائیڈمنٹ پیریر وہ کہہ رہے ہیں کہ پرو آؤٹ فرسٹ کلاس ہونے چاہیے صرف ایک ہی اس کی کوئی نہ کوئی ڈگری سینٹ گلاس میں چل سکتی ہے پھر وہ بتا رہے ہیں کہ نیم آؤو ڈی پوسٹ اپلائیڈ بھی گلیرلی مینشنڈ اون ڈی انویلپ اون ڈی ٹاپ رائیڈ کارنل یہ جو ہمارے پاس رائیڈ کارنل ہوگا یہ اس سیڈ والا جب آپ لکھیں گے تو اس پہ آپ نے ٹاپ کارنل پہ جس میں اپلائی کر رہے ہیں انویلپ کے باہر والی سیڈ پر خاکی لفافے کے باہر والی سیڈ پر آپ نے لازمی یہاں پر لکھتے ہیں اس کے بعد بچائے جا رہا ہے candidates already serving in the different government and semi-government departmental autonomous bodies must apply through the proper channel NOC at the time of test interview will be basic requirement for such candidates جی جو پہلے سے گورنمنٹ ملازم ہے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ NOC کے through ہی proper channel سے apply کریں گے candidate must posses a valid computerized national identity card نادرہ کی طرف سے جو issued ہوگا ID card greener ہونا چاہیے only the certificate degrees and diplomas issued by the recognized university and foreign institutes universities will be acceptable یہ تو سب کو پتا ہے the selected candidates on appointment will be eligible for such allowances as 我 supplies to 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 mom